اسلام علیکم اینا نام ہے سعاد اور امید اس لئے لوگ بہت زیادہ ٹھک تھاک ہوں گے آج کی ہماری ویڈیو بہت زیادہ انفرومیٹیو ہے آج میں بات کروں گا اوڈ آئیز کیٹ کے بارے میں اوڈ آئیز کیٹ بسی کے لئے کیا ہوتی ہیں ان کی ایک آنکھ کا کلر کچھ اور ہوتا ہے اور ایک آنکھ کا کلر کچھ اور ہوتا ہے بہت سائے لوگ اس چیز کو دیکھ کے بہت زیادہ حیران ہوتے ہیں اور پوچھنے ہیں کہ یہ کوئی بیماری ہے یا پھر یہ کیا چیز ہے کس طرح سے یہ پروڈیوز ہوتی ہیں کن کیٹس میں زیادہ تر ہی پائی جات سکتی ہیں اگر آپ کو اوڈ آئیز پروڈیوز کرنی ہے تو آپ کو اس کے لئے کیا کرنا پڑے گا کن کیٹس کے ساتھ بریڈ کروانے پڑے گی اور اس لیٹیڈ بہت سارے انفرومیشن میں آپ لوگ کو اس ویڈیو کے اندر دینے والوں چھوٹی سی ویڈیو ہوگی اور لازمی دیکھیں گے کہ آپ بہت انفرومیٹیو ہے تو ویڈیو کی طرف چلتے ہیں تو سب سے پہلے تو ہم بات کریں گے ہم جس چیز کو اوڈ آئیز کہتے ہیں کہ ایک کان کا کلر کچھ ہو رہا ہے دوسری کان کا کلر کچھ ہو رہا ہے یہ چیز ہے کیا یہ بیسیکلی ایک کنڈیشن ہے میڈیکل کنڈیشن ہے جس کو ہیٹروکرومیا کہتے ہیں اور یہ بلیوں میں بھی پائی جاتی ہے کتوں میں بھی پائی جاتی ہے اور انسانوں میں یہ چیز بہت زیادہ ریئر ہے بلیوں میں چیز بہت زیادہ کومن ہے اور ہس کی جو بریڈ ہے خاص طرح پر ڈوکرومیاں کے اندر اس میں بھی یہ بہت زیادہ کومن ہے ان میں بھی یہ کنڈیشن پائی جاتی ہے تو یہ ایسا کیوں ہوتا ہے لوگوں کا سوال ہوتا ہوں کہ یار ایسا کیوں ان کی آنکھیں اس طرح کی کیوں ہوتی ہیں ایک دوسری ایک دوسری ہے تو یہ بیسیکلی جنیٹکت جی زیادہ کمیں بریڈ کرواتے ہیں پاکستان میں خاص طور پر آپ لوگوں نے دیکھا ہوگا یہ انڈیا میں جب آپ ایک پرشین کیٹ جو وائٹ کلر کی ہے وہ بلو آئیز میں ہے اس کی اکثر آپ جب یلو آئیز کے ساتھ بریڈ کرواتے ہیں تو اکثر اس طرح کی بریڈ آ جاتی ہے تو یہ جینیٹک ہے یہ آ سکتی ہے اگر ہم بات کریں کہ یہ کوئی بیماری ہے بالکل بھی نہیں یہ کوئی بیماری نہیں ہے ہاں یہ ہوتا ہے کہ اگر آپ لوگوں کی کیٹ جو ہے وہ بڑی ہو گئی اڈلٹ ہو گئی ہے وہ تب جا کے اوڈ آئیز بنتی ہے تب جا کے اس کی آنکھ کا کلر چینج ہوتا ہے یا اس کی آنکھ میں بلرڈ آنا شروع ہوتا ہے تو وہ ایک بیماری ہے آپ لوگ اپنے ویٹ سے کنسلج کریں ہو سکتا ہے کہ اس کو کوئی بہت بڑا مسئلہ ہو لیکن اگر آپ کا کوئی کیٹن ہے شروع میں تو بلو آئیز ہی ہوتے ہیں کیٹن پچیس دن تک تیس دن تک آپ لوگوں کو لگتا ہے کہ آپ لوگ کے بعد جو کیٹن ہیں وہ بلو آئیز ہیں لیکن وہ آئیز سے کلر چینج کرتے ہیں دو سے تین مہینے میں جا کے جو ہے وہ کل رنج ہوگا ییلو ہوگا اس کے علاوہ جو بھی کلر ہوگا وہ کون سا ہوگا وہ چار سے پانچ ماہ کے بعد جا کے پتہ لگتا ہے اور اگر ہم بات کر لیں زیادہ سپیسیفک جا کے کہ کیٹس کی کن بریٹس کے اندر یہ زیادہ تر کنڈیشن پائی جاتی ہے تو پرشین کیٹس کے اندر بہت زیادہ کنڈیشن پائی جاتی ہے ان کے اندر اور ڈائز کیٹس آ جاتی ہیں نورمل چیز ہے ہیران ہونے والی کو یہ بات نہیں اس کے علاوہ بریٹی شوٹ ہیر کے اندر آتی ہے اس کے علا بریٹسٹک بریٹ ہے جو کہ آپ کے سٹری کٹنز ہوتے ہیں آپ کے گھر کے آس پر جو کیٹس پھیڑی ہوتی ہیں ان کے اندر بھی ہیٹروکرومیا کنڈیشن ہو سکتی ہے انہوں نے بھی اور ڈائز ہو سکتی ہے یہ کوئی ایسی چیز نہیں ہے کہ سر بہت زیادہ لوگ ہیران ہوتے ہیں یا کچھ لوگ جب وہ اس چیز سے فائدہ اٹھاتے ہیں جب وہ کیٹس سیل کرتے ہیں تو وہ کہتے ہیں یہ ہماری اور ڈائز کیٹس کی آئیز بہو ڈیفرنٹ ہے اس لئے اس کے پرائز بہت زیادہ ہے اس کی پرائز ہے وہ زیادہ ہونے چاہیے کیونکہ وہ پیورٹی کی نشانی ہوتی ہے تو اگر آپ کوئی اور ڈائز کیٹ لے رہے ہیں تو اس کی پرائز میں ایک دیر ہزار کا فرق ہوگا زیادہ سے اگر آپ یونیکنیس کی وجہ سے لے رہے ہیں اگر آپ کو اتنا فرق نہیں ہوتا کوئی ہیرانی والی بات نہیں ہوتی اس کے اندر اور پھر اگر ہم بات کر لیں کہ کن کلرز کے اندر جو ہے یہ ہیٹروکرومیا یا اور ڈائز کی پروبیبلٹی زیادہ ہوتی ہے کہ یہ آئے گی تو زیادہ تر نائنٹی نائن پرسنیک ہی وائٹ کیٹس کے اندر زیادہ تر آپ دیکھیں گے کہ اور ڈائز ہوتی ہیں بہت ریئر ہوتا ہے فون کلر میں کسی اور کلر میں جو ہے وہ ڈائز آجے تو اگر آپ لوگ خود سے پریڈ کر منا چاہتے ہیں آپ لوگ چاہتے ہیں کہ آپ لوگ ایک پاس اور ڈائز آئے تو اس میں آپ لوگ اس طرح کر سکتے ہیں کہ آپ لوگ پاس اگر بلو آئیز میل میل ہے تو آپ وائیٹ کیٹ جو ہے فیمیل یا بلو ہو آپ کے پاس یہاں کوپر آئیز میں ہو یا دوس کسی بھی آئ میں ہو تو اب اس کے ساتھ میٹ کرویں گے تو پروبیلیٹی ہوتی ہے کہ اس کے اندر سے اور ڈائز نکل سکتا ہے لازمی نہیں ہے لیکن چانسز ہوتے ہیں کہ کسی بلڈ لائن میں پیچھے سے اس کی کوئی اور ڈائز سی اس کی گرینڈ مدر یا گرینڈ فادر یا کچھ بھی ان میں سے تو تب بھی چانسز ہوتے ہیں کہ اس میں سے اور ڈائز نکل سکتا ہے اور میں آپ لوگوں کو یہ بھی جیسے بلو آئیز جو بلو آئیز وائٹ کیٹس ہوتی ہیں پیور وائٹ ہوتی ہیں پیور پریشن ہوتی ہیں ان کے اندر کافی بلیاں جو ہوتی ہیں وہ ڈائف ہوتی ہیں ان کو سنائی نہیں دیتا سکسکی پرسن یہ سیونٹی پرسن ریشو ہوتی ہے لیکن آپ لوگوں کو شروع میں پتا ہی لگتا بعد میں جا کے پتا لگتا ہے کہ اس کو سنائی نہیں دیتا اور یہی کنڈیشن ہیٹروکرومیا یعنی اور ڈائز کی جو کیٹن ہے یا کیٹ اس میں بھی ہو سکتی ہے میں نے خود بھی دیکھا میں نے ایکسپیرنس کی ہے باقی مجھے نہیں پتا باقی دنیا کے لیکن پاکستان اور انڈیا کے اندر یہ کنڈیشن میں نے دیکھی ہے یہ اور ڈائز کیٹس میں بھی جو ہے وہ ڈائفنیس کی پروبلم ہوتی ہے تو امید ہے آپ لوگ کے میری ویڈیو پسند آئی ہوگی اور انفرمیٹیو بھی لگی ہوگی اگر آپ لوگ اس طرح کی اور ویڈیوز دیکھنے چاہتے ہیں اس طرح کی اور بریڈز کے بارے میں انفرمیشن لینے چاہتے ہیں تو میرے چینل کو لازمی سبسکرائب کر لیں اور بھی بہت زیادہ مزید کی ویڈیو آئیں گی آپ لوگ کے لیے تو چینل کو لازمی سبسکرائب کریں ویڈیو کو لائک کریں ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں انشاءاللہ اللہ حافظ